او بھائی یہ ہوتا میچ انبیلیوی بل جار میں کہتا ملے آگے بھائی آج جو سٹیڈیم نہیں گیا وہ پچتا رہے ہوں گے کہ کاش ڈبل پیسے دے کے آج کا میچ ہم سٹیڈیم میں دیکھ لیتے ملتان کی طرف سے رزوان نے سنچری لگائی یہ مڑا پٹان ہے نا مڑا ملتان کے گھر میں میچ رکھے گا تو پٹان تو آئے گا اور ساتھ میں رزوان بھی لائے گا سنچریان ایسے اور ادھر کراچی والوں کی طرف سے جیمز ونس وہ بھی پہاگل ہوا پڑا تھا پتہ نہیں مجھے لگتا اس کو زیادہ انہوں نے گھٹکا کھرا دیا تھا کراچی والوں نے اس کو سر پہ چڑ گیا تھا اب اس گھنٹہ فرق نہیں پڑھنے والا بھائی چار شو کا ٹارگٹ بناڈ اور چھالو ٹھوکڑوں گا گھٹکا موں پہ اتنا پیلا ہے جیمز ونس نے میگ ہے تو یار قسم سے مدے آگے اس میچ کے دو میچ نمبر 11 ملتان سلطان ورسز کراچی کینگز کیا گوچی گواہ اس پر مزندار سی باتیں کرتے ہیں اس سے پہلے چھوٹی چیزی ویڈیو کو بھی لائک کرتے ہیں جانب میرے یوٹیوب چینل سب سے پہلے ملتان والے بیٹنگ پہ آئے شان اور محمد رزوان ویسے خوشخبری یہ ہے کہ شادی کے بعد شان جو ہے وہ فارم میں واپس آ گیا ہے اب حریص رعوف کی اور شداب خان کی مٹینشن ہے کہ وہ کب فارم میں آئیں گے شان مسعود اچھا کھیلا تین تیس بولوں پر ایک کیاوان اس نے بنائے شروع میں رزوان کافی سلو کھیر رہا تھا میرے خیال سے چوالیس ایک بولوں پر اس نے وفٹی بنائی دی رزوان نے لیکن اس کے بعد وہ جو شروع آئے 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 بیچارے بولرز کو اتنا پہلا اتنا پہلا اوپر سے ملتان کا جو کراؤڈ ہے کراچی والے بیچارے پہلی دفعہ میرے خیال ملتان میں باہر نکل کے وہ مار رہا تھا سیدھے آف سائیڈ والی سائیڈ بے چو سٹھ بولوں پر ایک سو دس رنز کی شاندار ایننگ کھیلی دفعہ ریلی روسف بھی گزارہ کر گیا اکیس بولوں پر انتیس رنز اس نے بنا اور یوں ملتان والوں نے ایک سو ستانوے رنز کا ٹارگٹ دیا اتنا بڑا ٹارگٹ دے کہ ملتان کے جو کراؤڈ تھا اور ملتان کے سارے لوگ انہوں نے کہا بہر ٹینشن ہی کوئی نہیں یار کراچی والے ویسے ہی بچارے ہارتے آ رہے ہیں اتنا بڑا ٹارگٹ کہاں ان لوگوں سے بنتا ہے کراچی والوں کی بوڈی لینگوی سے بھی یہی لگ رہا تھا وہ کبھی مس فیلڈنگ کر رہے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہیں کبھی ادھر کوئی سمجھ نہیں آ رہی سارے بھوت رہے ہیں ادھر 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 لگ نہیں رہا تھا کراچی والے اتنا پوزیٹیو سٹارڈ لیں گے لیکن واؤ بھائی جب چیز کرنے آئے کراچی والے میتھیو ویڈ وہ بھورا بلہ اور ساتھ میں جیمز ونس دونوں کو میرے خیال گھٹکہ کھلا گے بھیجت آتے شروع ہو گئے جیمز ونس کا کلیہ تھا کہ آپ ان کا بس ایک ہی دندہ ہوئے کون سا دندہ ہوئے ٹرانسپورٹ کا بیچ میں نہ بول جو بھی بولر آتا اس کو کہتا ہے بیچ میں نہ بول ایسا بیچ میں مر تو اس کو طوبہ طوبہ ایسے پکے سٹراغ لگایا ہے نا یار اس بندے نے قسم سے مزا جاتا ہے ایسا لگتا ہے بلے کے اندر پتہ نہیں لوہا فٹ کار کیا ہے کوئی سپرنگ لگایا ہے اس نے صحیح رتہ لال ہوا تھا غصے میں ایسا بیس بولوں پر پچاس رن پی ایس ایل ایٹ کی تیز ترین ففٹیز بندے نے ٹھوک دی مزاک مزاک میں ان لوگوں کے چھ آورز میں بہتر رنز تھے کوئی آؤٹ بھی نہیں تھا پہلے چھ آورز میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چکوں چکوں کی ہائی لائٹ دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن اس کے بعد اسامہ میر آیا اور اس نے میتھیو ویڈ کو آؤٹ کیا کچھ ہمیں پتا چلا کہ ہاں کچھ آؤٹ شاہوٹ بھی ہوتا ہے تب ملتان والوں نے سکھ کا سانس لیا کہ بھائی کوئی تھی ساڑھے مگروہ میں لوگ گاٹی پہ گیا ہو توسی نو آورز میں پھر بھی ان لوگوں نے ایک سو دو رنز بنا لیا تھے کیونکہ جیمز ونس کھڑا تھا نو آورز میں ایک سو دو آپ سوچیں جب اتنا مار رہے تھے کراچی والوں کو خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے یہ ہماری ٹیم ہے ایسے کیسے مطلب نو آورز میں ایک سو دو کیسے بن گیا یار کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے لیکن وہ جیمز ونس تھا وہ پاغل ہوئا تھا اس نے کا میتنی کس کی سننی نہیں ہے لیکن وہاں پر ہیدر علی نے ملتان والوں پر یہ بھلا کیا کہ اس نے جیمز ونس کو رن آؤٹ کرانے میں بہت ہی قلیدی کردار ادا کیا ونس اتنا اچھا خیئے رہا تھا چونتیس بولوں پر پچھتر رنس بنا کے کھڑا ہا تھا وہ وہاں پہ جیسے ہی وہ رن آؤٹ ہوا بس اس کے بعد تو پھر آپ کو پتہ یہ کیا ہونا تھا ایک سیٹ بولوں پر بانوے رنس چاہیے تھے پھر ہیدر علی جو ہے وہ خود بھی آؤٹ ہو گیا اس کے بعد شوئے ملک نے بھرپور ہیلپ کی مخالف ٹیم کی ملک نے انیس بولوں پر تیرہ رنس کی لا جواب اننگ کھیلی جس کی وجہ سے کراچی اور بزیادہ فس گیا شاہ ملک کو میں ٹرول نہیں کر رہا لیکن بس بچارے سے ہوئی نہیں پھر اماد و سیم جو ہے اس کی بل کو رسپیکٹ بند دیا اس نے بہت کوشش کی اب بہت زیادہ یہ لوگ کوشش کر رہے تھے لیکن احسان اللہ ان کو کوشش کرنے دیتا تب کرتے نا یار یہ ملتان والے پتہ نہیں کھلتے نہیں ہیں اور جب کراچی سے نکل جاتا ہے کھیل رہے ہوتے ہیں افتغار احمد بھی کھیل رہا چھکے چھکے مار رہا ہے رضوان کراچی سے نکلا تو وہ دیکھو کیا سے کیا بن گیا ادھر یہ احسان اللہ یہ کراچی میں تھا ابھی یہ نکلا تو اتنا بولر زبردست تھے اس سے گولیاں نکار رہا تھا کمال ہے لیکن یار ایک چیز دیکھنے کو مر رہی تھے کہ اماد و سیم اکیلے دم پر لڑ رہا تھا آخر تک اس بیچارے نے دو تین میچ جو بھی ہوں ہے نا یہی لڑتا رہا ہے آخر تک یہی لڑتا رہا ہے بیچارہ کیا کرے یار کتنی فائٹ کرے یہ کرتے گراتے بھائی چھے بولوں پر بائیس رنس چاہیے تھے اماد و سیم نے بہت دھویا وہاں پر اباس افری دیا ہے پہلی بال بات کیا رہا یہ ٹکڑک 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 کیا ہوگا پہلی بال کرائی اس بندے نے یہ نو بال دی اور اماد و سیم نے لگایا زوردار چھکا نو بال بھی ہو گئی چھکا بھی لگ گیا چھے بالوں پر رہ گئے پندرہ رنس اب کیا بنے گا لیکن کرتے گراتے سنگل بھی ہوا وائٹ بھی ہو یا باس افری دی پر صحیح پریشر بنا ہوا تھا بین کٹنگ سامنے گیا اس نے بھی لگا دیا زوردار چھکا سب رہ گئے حقہ بکہ وزی مکرم تو ہسنے لگ گیا مسکرار ہے کیونکہ صرف چار بولوں پر سات رنس چاہیے تھے کراچی کو آپ کیا چار پر سات نہیں بن سکتے گا کیسی باتیں کرتے ہو چھے بولوں پر بائیس رنس چاہیے ہوں اور اوپر والی دو بولوں پر سارے رنس بن جائیں آخری چار بولوں پر صرف سات رنس چاہیے ہوں تو کیا وہ نہیں بنیں گے جی ہاں میرے بھائی نہیں بنیں گے بچاروں سے کراچی والوں آپ کے دکھ میں برابر کشری کو پتہ نہیں بچاروں نے کونسی کھوتی کو حال لگا لیا یار اتنا پتہ نہیں کیا ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ یار اتنا کلوز جا کہ بچارے میچ آر جاتے ہیں چار بولوں پر سات رنس چاہیے تھا اس نے ایک بال مسکرار دی پھر اگلی بول پر بین کٹنگ کو آؤٹ کر دیا اس کٹنگ کرا کے چلا گیا پھر کرتے کراتے دو بولوں پر چھے رنس چاہیے تھے پھر کرتے کراتے ایک بال پر پانچ رنس اماد وسیم بچارہ سامنے تھا اس نے دھویا تو بہت لیکن آخری بال پر وہ شارٹ نہیں مار سکا اور یوں ملتان والے سنسنی حید میچ کو صرف تین رنس سے جیت گئے یار اماد وسیم بچارے میں مجھے ترس آ رہا ہے صرف چھبیس بالوں پر اس نے پینتالیس چالیس رنس کی لا جواب نہیں کھیلی یہی کراچی والے کچھ دن پہلے ایک کے دو رنس سے بھی ہارے تھے اور آج تین رنس سے آر گئے دیکھو یار اب کیا ہو سکتا ہے جو سب سے ٹاپ پی ٹیم ہے نیچے والی سائیڈ سے وہ کراچی کنگی ہے بچاری اب ان کے چانس اوپر جانے کے تو بہت کم ہے کئی ویسے ہی اوپر چلے جائیں ویسے آگے جانے کے تو چانس بہت کم ہو گئے ہیں بھر بھی امید پہ فائنل میں پہنچے گے ٹرافی بھی لے جائیں گے مسئلہ ہی کوئی نہیں ان لوگوں کے لئے تو یتنے میچ وہ لگا تار جیت رہے ہیں خیر آج جو میچ ہونا ہے شام سات بجے وہ ہے پشاور ظلمی اور اسلام آبا یونائٹڈ کا اب اس میں کس کی رائیولری ڈونے کس کو اپنا دشمن بنا کے لڑوا دیں آپ از میں میرے خیال تو کوئی ہے نہیں برحال پھر بھی مزہ آئے گا کیونکہ جیسے کل والے میچ کا مزہ آیا تو اس کا بھی آئے گا شام سات بجے یہ میچ سٹارٹ ہوگا سو لیٹس سی دیکھتے ہیں کونسی ٹیم کیا کرتی ہے فیلالیس ویڈیو میں اتنا ہی اچھی لگی ہے لائک کر کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اور میرے یوٹیوب چینل چکہ مارکو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کو ٹن نکر گال پر کلک کر لیں تاکہ پی ایزل کی دردر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں